آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور سمائے میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی بجاپور آ رہے ہیں اسلامی سکولر اور اسلامی ریسرچ سینٹر کے صدر ایڈوکیٹ فائز سید کل یعنی پچیس مارچ بروز جمع تاریخی شہر بجاپور کے گرین پارک نوباگ محلے میں واقع مسجد فاطمہ اہل حدیث میں بعد نماز مغرب ایک اجلاس عام منقد کیا گیا ہے جس میں مشہور اسلامی سکولر اور اسلامی ریسرچ سینٹر کے صدر ایڈوکیٹ فائز سید تشریف لا رہے ہیں جن کا اس اجلاس عام میں خصوصی خطاب ہوگا جس کی جانکاری آج شہر اے بجاپور میں جمعیت اہل حدیث مسجد فاطمہ اور صراط مستقیم اہل حدیث بجاپور کی جانب سے اس بات کی جانکاری دی مولانا عبدالرشید عمری نے اس موقع پر مسجد فاطمہ گرین پارک نوباگ اور محمدیہ مسجد ثقاف روزہ بجاپور کے ذمہ داران مولانا عبدالرشید عمری وسیو الزمہ ہتر کیار ڈاکٹر ابو بکر بڑے قدری محمد فیاض حیدر مینو دن بیلدار گاؤس قادری مجمل انعامدار تھے موجود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ پچیس تاریخ یعنی کہ کل بروز جمع بعد نماز مغرب مسجد فاطمہ اہل حدیث گرین پارک نوباگ بجاپور میں ایک اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا جس میں اسلامی اسکولر فیض سید صدر اسلامی ریسس سنٹر یہ تشریف لا رہے ہیں آپ تمام حضرات سے معدبانہ اپیل اور گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اجلاس کے اندر شریک رہیں دوبارہ پھر آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اجلاس انشاءاللہ کل یعنی کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد مسجد فاطمہ اہل حدیث گرین پارک میں مناقض کیا جا رہا ہے اور خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ پردے کا معقول انتظام رہے گا پھر آخیر میں آپ لوگوں سے معدبانہ گزارش ہے کہ اس اجلاس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو کر اس اجلاس کو کامیاب بنائیں اور اس اجلاس میں فیض سید حفظہ اللہ جو خطاب کریں گے جو بیان کریں گے اس کا ٹاپک ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں یہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی جو ہے اہم موضوع ہے ماحول کے اعتبار سے اسی لئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے اندر شریک رہیں یہ اعلان جمعیت اہل حدیث مسجد فاطمہ کی طرف سے اور اسی طریقے سے سرات مستقیم اہل حدیث بیجاپور کی طرف سے کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد الرشید عمری جڑے رہے گا آپ کے اپنے چیرل بیجاپور سمجھ کے ساتھ رہا ہے